موسیقی نمسکار آداب ناظرین آپ کے پسندیدہ پروگرام پاکستان رپورٹر میں آپ سب کا استقبال ہے ناظرین آج کے شمارے میں پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں بلوچ نسل کشی کے خلاف سراپا احتجاز لاپتا بلوچوں کے لوائکین کی چیکھو پکار اور سندھ سوبے میں پرائمری سکولز ٹیچرز کے احتجازی مظاہرے پر خصوصی رپورٹ دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان رپورٹر کے آج کے شمارے کی سرخیوں پر لاپتا بلوچوں کے لوائکین لگا رہے اقوام متاہدہ سمیت بینول اقوامی برادری سے مدد کی گوہار سندھ سوبے کے سرکاری سکولوں کے اساتھی جہاں حکومتی پالیسیوں کا شکار اور مہنگائی کی گرفت میں آیا سردی کے لیے بے حد مقبول پاکستان کا لنڈا بازار ناظرین سب سے پہلے بات پاکستان کی دارل حکومت اسلام آباد کی ناظرین بلوچستان میں بے گناہ بلوچوں کی نسل کشی کے خلاف بلوچ یک جہتی کمیٹی کی جانب سے احتجاز کو تقریباً اکیابن دن گزر چکے ہیں اور بلوچ سولیڈیریٹی کمیٹی کی جانب سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی سربراہی میں کیے جا رہے احتجازی مظاہروں نے پاکستان کو پوری دنیا میں شرم سار کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق رہنما ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی جانب آن لائن پیٹیشن دائر کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے اقوام متاہدہ کمیٹی بنائے اور بلوچستان کی سچائی کو پوری دنیا کے سامنے لائے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی جانب سے بلوچستان میں بے گلہ بلوچوں کی نسل کشی کے خلاف بلوچ یک جہتی کمیٹی کی جانب سے پاکستان کے داروں حکومت میں جاری احتجاج تقریباً تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی رہنمائی مجاری پورم احتجاج میں بلوچ مظاہرین خصوصاً بلوچ طلبہ و طالبات خواتین اور بچے بھی شامل ہیں قابل غور بات یہ ہے کہ تب تبا دینے والی ٹھنڈ میں کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرہ بلوچوں نے بینالخوامی برادری سے گوہر لگائی احتجاج میں شامل سیویل سوسائٹی سمیت بلوچ رہنمائوں نے پورے پاکستان میں بلوچستان میں جبرن اغواکاری اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کیا حالکہ صوبہ سندھ کے شہر لیاری میں بلوچوں کی بازیابی کے لیے چلائی گئی تحریک کو پولیس نے روک دیا اور کئی لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ یہ چند خاندانوں کی تحریک نہیں ہے بلکہ یہ تحریک پورے بلوچستان کی ہے مگر ریاست کی جانب سے وہی غیر سنجیدگی دورائی جا رہی ہے آج لیاری میں ایک پورا من احتجاجی مظاہرے کو روکا گیا سندھ پولیس پنجاب پولیس اور جہاں جہاں احتجاجی مظاہرے ہو رہا ہے وہاں وہاں اسٹیٹ کے اسٹیٹ مشینری سے منسلک لوگ اپنے کرتوتوں کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں اور اس پورا من احتجاجی تحریک کو سبوتاش کیا جا رہا ہے ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جہاں پھر سے پورا من لوگوں کی قتل و عام کو ایک جسٹیفائی کیا جائے بلوچستان کے تربت عزبے میں پاکستانی فوج کی جانب سے فیک انکاؤنٹر میں ماورائے عدالت قتل کیے گئے بالاچ مولا بخش کی میت لے کر سیکڑوں میل لمبا راستہ تیہ کر کے لانگ مارچ میں شامل ہزاروں بلوچ مظاہرین اسلام آباد پہنچے لیکن پاکستان کے داروں حکومت اسلام آباد میں پہلے بلوچ مظاہرین کو ریاستی ظلم جبر کا نشانہ بنایا گیا پرم بلوچ مظاہرین پر لاتھیان بوٹر کیلن اور آنسو بیس کے گولے برسا کر انہیں زخمی کیا گیا اور پھر بلوچ خواتین بچوں اور طلبہ کو جیلوں میں قید کر کے غیر انسانی سلوک کیا گیا اسلام آباد میں پلوچ خواتین پر ڈھائے گئے ریاستی مظالم کے خلاف پورے بلوچستان میں الہیدگی کی لہر پوری طرح بے قابو ہو چکی ہے وہی دوسری جانب احتجاجی مظاہروں میں شامل لوگوں کی مہم کو روکنے کے لیے ایف سی نے متاثرہ خاندانوں کے گھروں پر چھاپے مار کر انسانیت کی سبی حدیں پار کرتے ہوئے لوگوں کو دھمکیاں تک ڈیڑا لی حالات کے بدنظر اسلام آباد ہائی کورٹ سے مظاہری میں سیکیورٹی کی مانگ کی لیکن سیکیورٹی دینے کی بجائے انہیں صرف اور صرف عذیتیں ملی وہ لوگ آج ہم نے یہاں بیٹھنے کے لیے بھی اسلام آباد آئی کورٹ سے اپنے لیے تحفظ مانگا لیکن دیکھیں اس تحفظ کے نام پہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے آج ہمیں سب سے بڑا خطرہ ان نان اسٹیٹ ایکٹرز ڈیڈ سکوٹ کے کارندوں سے ہے جو وائلنس کے نام پر اس طرف آ کر ان لوگوں بچوں کو مار بھی سکتے اور اس کی ذمہ دار اسلام آباد آئی کورٹ ہوگی جنہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کوپریشن نہیں کی ہے جو ہمیں کوئی سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر رہے یہاں پہ زیادہ تر بیٹھے ہوئے جتنے لاپتہ افراد کے لوائکین ہیں وہ منٹل ڈپریشن کا شکار ہے ہمیں سپیکر یہاں سے ہمارے ساؤنڈ سپیکر کو چرائیا جاتا ہے ہمیں یہاں پہ پرامن احتجاج کرنے نہیں دیا جاتا تھا آج اس طرف سے تیز تاوہ آواز میں سپیکر چلا کر ہمیں عراسہ کیا جا رہا ہے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں مشتہل کیا جا سکے اور اس کی ذمہ دار اسلامباد پولیس سمیت ریاست کے تمام ادارے ہیں تقریباً 51 دنوں سے جاری بلوچ سولیڈیریٹی کمیٹی کی جانب سے کیے جا رہے احتجاجی مظاہروں نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کو شرم سار کر دیا ہے پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کالی کرتوتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کینیڈا، امریکہ اور یورپ سمیت دیگر ممالک میں احتجاجی مہم تیز ہو گئی ہے قابل غور بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کی رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی سربراہی میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے ایک درخواست دائر کی جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے اقواہ متحدہ کے ورکنگ گروپس کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جائے اور سچائی کو دنیا کے سامنے لائے جائے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے میسج دیا کہ ہم انصاف چاہتے ہیں اور اپنی آواز اور جدد جہد کو عالمی برادری تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ بلوچستان میں جاری جابرانہ نظام سے نجات مل سکے بلوچ اکجتی کمیٹی کی جانب سے ایک آن لائن پیٹیشن جاری کیا گیا ہے جس میں یو این سمیت تمام انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ بلوچستان میں آئیں اور یو این کی فیکٹ فائنڈنگ میشن کے تحت بلوچستان میں ہونے والے جبری گمشدگیوں، مسخشدہ لاشوں، ٹارگٹ کلنگز اور اجتماعی قبروں کے کیسز کو رپورٹ کیا جائے اور دنیا بر کے سامنے لائے جائے اور جو ادارے بلوچ نسل کشی میں ملوث ہیں ان کا اعتصاب کیا جائے یہ پیٹیشن دنیا کے کسی بھی کونے میں اوپن ہو سکتی ہے اس میں ریکوائیڈ انفرمیشن ڈال کے اس کو سائن کر کے اپنی یک جہتی کا ثبوت دیں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ اس وقت بلوچستان میں جو تحریک جاری ہے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں اور بلوچستان میں ہونے والی ظلم، جبر اور نائنصافیوں کے خلاف آپ ہمارے ساتھ اس تحریک میں کھڑے ہیں لاپتہ بلوچوں کے متاثرہ خاندانوں نے بتایا کہ پاکستان نے عالم قوانین کی خلاف ورزی کر کے 1948 میں آزاد ریاست بلوچستان پر فوجی حملے کے ذریعے جورن قبضہ جمایا اور تب ہی سے بلوچستان میں جاری آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی جیسی بندہ میں جہاں خفیہ ایجنسی بلوچ لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کو جبرن اغوا کر کے ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا رہی ہیں اغوا شدہ بلوچوں کو اپنے خفیہ ٹورچر عزیت خانوں میں ماورائے عدالت قتل کر کے فرضی مقابلوں کی آر لے رہی ہیں یہ سچائی بلوچستان کے زیارت تو تک کے علاوہ پنجاب صوبے کے ملتان شہر میں لاپتہ بلوچوں کی سینکروں کی تعداد میں مسخ شدہ لاشیں ملنے سے منظریام پر آ چکی ہے تاہم یونائٹڈ نیشن سمیت انسانی حقوق کے عالمی ادھارے بلوچستان پر موثر کاروائی کرنے کی بجائے خاموش ہیں اب رکھ کرتے ہیں پاکستان کے اقتصادی اور سندھ صوبے کی رازدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں روز مر رہا زندگی کے لیے ضروری اشیاء خردنوش کے قیمتوں میں آئے روز منمانے اضافے کو لے کر مچے ہاہکار کا قابل غور بات یہ ہے کہ کراچی میں کئی سالوں سے سرکاری پرائمری اسکولوں کی ٹیچرز طلبہ تالیبات کو تعلیمی درش دیتے ہوئے اپنے فرائز کو انجام دیتے آ رہے ہیں لیکن حکومت کی غلط پالیسیوں نے انہیں احتجاز کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے اسی پر پیش ہے کراچی سے یہ رپورٹ اس طرح کے رنجو غم کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں پرائمری اسکولز کے اساتذہ کئی روز سے سرابہ احتجاج ہیں کراچی پریس کلب پر حکومت مخالف دھرنے پر بیٹھے سندھ صوبے کے سرکاری پرائمری اسکولز کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ بزشتہ کئی برسوں سے طلبہ و طالبات کو درست دے رہے ہیں لیکن انہیں اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر بیٹھنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے اس کی وجہ ہے ان کی مہانہ تنخواہوں میں اضافے گریڈ اپگریڈیشن، پرموشن، بائیومیٹرک اٹینڈنس جیسی بنیادی سہولتوں کے دیرینہ مطالبات پر سندھ صوبائی حکومت کا ٹال مٹول رویہ ہم یہاں پر موجود ہیں ہمارے مطالبات جیسا کہ آپ نے دیکھا سب سے پہلے تو اپگریڈیشن اس وقت جو نیو اپائنٹ ہوئے ہیں وہ فورٹین میں پرائیمری میں فورٹین سکیل دیا جا رہا ہے جبکہ ہم تیس پین تیس سال پرانے تیچرز ہم ابھی تک نائنگ گریڈ میں ہیں ہمیں اپگریڈیشن نہیں دی گئی اپگریڈیشن کے نام پہ ایک لولی پاپ ایک لولا لگڑا نوٹیفیکیشن ہے جس میں کوئی سٹرکچر موجود نہیں ہے جس میں کوئی سٹرکچر موجود نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اور اس میں شرائط رکھی گئی ہیں ہمیں کسی قسم کی شرط منظور نہیں ہے غیر مشروط ہمیں اپنا پروموشن بھی چاہیے اور چیف ایچ ایم ہمارا چیف ایچ ایم ہمارے پرائیمری سائٹ سے ہی ہمیں چاہیے ہمیں سیکنڈری کی غلامی منظور نہیں ہے ہم پرائیمری اساتھ جائیں ہمیں سیکنڈری کے طرف سے کوئی بھی ایچ ایم منظور نہیں ہے ہمارے نمائد یہ ہے کہ ہمارے جتنے ہی موقف ہیں ان کو اپرول کیا جائے شروع کی اپانمنٹ ہے وہاں سے پرمنٹ کیا جائے سروس اٹریکٹ اس کو بال کیا جائے اپگریشن کی جائے اور بھی کافی سترہ مطالب آتے ہیں جو سب سے بڑی بات یہ ہے بائیومیٹرک ہے وہ کراچی میں صرف کیوں ہیں ہر ایک ڈسٹک میں ظلے میں ہونی چاہیے یہاں پر اتنے دھیر سارے ٹیچر کو تکلیف پہنچتی ہے یہاں پہ یہ لوگ سارے رشوت لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ بائیومیٹرک ہر ایک ڈسٹک میں ہونی چاہیے کراچی میں سراپا احتجاج مختلف ٹیچرز ایسسیشن کے اسادزہ کے مطابق سن صوبائی حکومت نے دور درازدہی علاقوں میں بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرانے کے لیے انہیں کئی برسوں پہلے قابلیت کی بینہ پر نوکری دی تب ہی سے وہ دشوار گزار جہاتوں میں سرکاری سکولوں میں پوری امانداری اور محنت کے ساتھ اپنے فرائز انجام دیتے آ رہے ہیں لیکن صوبائی حکومت کی غلط پولیسیوں نے ان کے ضمیر کو جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے کیونکہ صوبائی حکومت ورل بینک سے زیادہ سے زیادہ مالی امداد حاصل کرنے کے لیے نئے اسادزہ کی بھٹی پرانے پی اسکیل سے بہت زیادہ پر کر رہی ہے یہ پرانے اسادزہ کے ساتھ نائنصافی ہے پرائمری سکول کو مرج کیا جا رہا ہے صرف اپنی فنڈنگ کے لیے کہ ان کو ورل بینک کی جو فنڈنگ ہوگی اپنے زیادہ انڈولمنٹ دکھائیں گے سیکنڈی والے پرائمری کو ملا کر تو ہمیں یہ بلکل بھی نائنصافی منظور نہیں ہے پرائمری کا ٹیچر وہاں پر بھی مرج ہونے کے بعد رہے گا تو پرائمری ٹیچر لیکن وہ کام ہستی کرے گا لیکن اس کی پوسٹ وہی رہے گی تو یہ نائنصافی ہمیں منظور نہیں ہے ہمیں اپنے سیونٹین گریڈ کے بھی یہی چاہیے ہمارے ٹیچر جو پروموشن کا سائد ہمارا روکا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ سال میں تین سے چار بار ہستی میں پروموٹ ہو چکے ہیں لیکن پچھلے تین سالوں سے پرائمری کی طرف سے کوئی پروموشن نہیں ہوا ہستی ہمارا گروپ انشورنس گروپ انشورنس ہمارا کئی سال سے جبکہ کوٹ کا آرڈر بھی آ چکا ہے اس کے بعد بھی ہمارا گروپ انشورنس جو ہمارے ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو نہیں ملا جتنے بھی امپلائیز ہیں سن کوٹا ہمارا بحال کیا جائے چاہے اس پر آپ مفتصر کوٹا رکھیں لیکن وہ کوٹا ایسا ہونا چاہیے جس پر میرٹ ہی ہو لیکن میرٹ پر ہمارے بچوں کو ہمارے سکولوں میں فرنیچر نہیں ہے بنیادی سہولیات موجود نہیں ہے تعلیم کی روشنی جہالت کے اندھیرے کو دور کرتی ہے اور نونیحالوں کو محضب شہری بنا کر ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے لیکن پاکستان میں حکمران تپڑے کی جانب سے تعلیمی شعبے کے تئیں بے حس رویے کی وجہ سے اسادزہ کے ساتھ ہمیشہ سے سوتیلہ سلوک ہو رہا ہے دوسری طرف پاکستان میں حکومتی گھٹالوں خصوصاً محکمہ تعلیم کے عالی حکام کی بدنوانیوں سے بیشتر سرکاری سکولوں کی حالت بہت تشویشناک ہے یہ تو دو سال سے کہانی چل رہی ہے گورنمنٹ کو بھی پتا ہے پچھلے سال ہم جب آیا تھے تو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ لوگ گھر چلے جائیں ہم لوگ اس میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان کی عزت رکھی ہم نے ان کا بات مانی ہم نے ان کا ریسپیک دی ہم گھر چلے گئے لیکن اتنے عرصے میں انہیں کوئی امپلیمنٹ جائے نہیں کرا نہ کوئی عمل میں کوئی اسی بات آئی تو اب ہم گورنمنٹ نے ہمیں مجبور کیا ہے یہاں آنے پر تو ہم یہاں پر آئے ہیں ہمارے مطالبہ آپ گریٹشن کے لیے آئیں اور چیف ہیڈ میسٹرز جو ہے وہ سترہ گریٹ اس کے لیے آئیں ہم لوگ سنگوٹا کے لیے آئیں انشورنس کے لیے آئیں تو یہ سارے مطالبہ دیں ہم نے ان کو دے بھی دیئے اور یہ سارے مطالبہ دیں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں ان میں سے آپ بات چیت تو کریں آپ بات تو کریں ہم یہ نہیں کہہ رہے اب ہمارے سارے مطالبہ آپ تورے کریں گے لیکن اس میں سے جو مطالبہ امپورٹنٹ ہیں آپ وہ تو آگے بات تو کریں اور چند ایک اگر کرنا چاہیں تو ہم تو اس پہ بھی راز نہیں ہیں کہ چلے آپ شروعات تو کریں اس پہیں سنگ کے تمام سرکاری پرائمری سکولز کی ٹیچرز ایسیسیشن کے عوضیداروں نے کہا کہ انہوں نے حکومت کے سامنے سترہ مطالبات رکھے ہیں ان میں سب سے اہم مطالبہ ہے بائیو میٹرک سسٹم کو کراچی سمیت سن سوبے کے سبھی زیروں میں لاغو کرنا کیونکہ بائیو میٹرک نہ ہونے پر محکمہ تعلیم اساتذہ کے خلاف نوٹس جاری کر دیتا ہے اور ان کے تنخواہیں روک دی جاتی ہیں یہی وجہ رہی کہ کراچی میں سراپا احتجاج سرکاری اسکولز کے اساتذہ خصوصاً ویمن ٹیچرز کے احتجاجی مظاہروں کو انسانی حقوق اداروں نے جائز تھیراتے ہوئے ان میں شمولیت بھی کی کیونکہ سن سوبے میں محکمہ تعلیم نے اساتذہ سے کئی بار صلح سمجھو دے کر کے ان کی مانگیں پوری کرنے کی یقین دہانی کرائی لیکن تمام یقین دہانیاں صرف دھوکہ ہی ثابت ہوئے پاکستان رپورٹر میں اب ہی باقی ہے لنڈا بازار میں گرم کپڑوں کے قیمتوں میں زبردست اضافے سے مایوس ہوئے غریب خاندان لیکن پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سگمنٹ تیز رفتار خبروں کا آئیے خصوصی سگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر پاکستان کے سن سوبے کے کشم اور زلے کی تحصیل کند کوٹ میں واقعے الیکشن آفیس میں دم گھٹنے سے چار افراد جان بحق ہو گئے قابل غور بات یہ ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب الیکشن کمیشن کے ملازم آفیس میں سوئے ہوئے تھے اور سردی کے باعث ملازمین نے کمرے کو گرم رکھنے کے لیے گیس جلا رکھی تھی جس سے یہ حادثہ پیش آیا جان بھاک ہونے والے ملازمین میں تین کا تعلق لارکانہ اور ایک کا کنکور سے ہے پولیس کے مطابق چاروں افراد کا پوسپارٹم کرا لیا گیا ہے پاکستان کے سن سوبے کی لرکانہ شہر میں موسم سرما میں رسوئی گیس کی اقلت اور بلوں میں اضافی ٹیکس کو لے کر سوئی گیس دفتر کے باہر بیشتر متاثرہ خاندانوں نے غم غصے کا اظہار کیا متاثرہ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک طرف گیس کے بھاری بھر کم بل آ رہے ہیں اور ساتھ ہی گیس کی کئی کئی گھنٹوں تک لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے جسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا لہٰذا انتظامیہ نے عوام کو راحت دینی کی بجائے مصیبت میں ڈال دیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہزاروں روپے کے گیس بلوں کو تو وہ ادا کر رہے ہیں لیکن گیس سے محروم ہیں گیس کی لوٹ شیڈنگ سے لوگوں کا روزی روزگار متاثر ہو رہا ہے پاکستان کے خیبر پختونفہ صوبے کے زلالکی مروت کے شہر تختی خیل میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا جہاں گھرے لو تنازے کو لے کر گیارہ لوگوں کو زہریلا کھانا کھلانے کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہلاک ہونے والوں میں دو بچے اور دو خواتین شامل ہیں اس افسوسناک واقعے سے پورے علاقے کے لوگ خوف و دہشت میں افتلا ہو گئے ہیں موقع وعدات پر پہنچی پلس نے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر کر تبتیش شروع کر دی جہاں تشریف کے دوران معلوم ہوا کہ حملہ آوروں نے گھر میں گھس کر لوگوں پر اندھا دھند فائرنگ کی اور گیٹ کو باہر سے بند کر کے فرار ہو گئے خیبر پتخونخواہ کے نگرہ وزیرعالہ ارشد حسین نے معاملے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جلد سے جلد رپورٹ مانگی ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں دھند نے اپنا ڈیرہ جمال لیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے قابل اور بات یہ ہے کہ دھند کی وجہ سے انتظامیہ نے سکولوں کے ٹائم میں پھر بدل کرتے ہوئے چھوٹے بچوں کے لیے ورک فرام ہوم کے احکامات جاری کی ہیں تو وہیں بڑے طلبہ و طالبات کے ٹائم میں بھی رد بدل کر دیا ہے سن صوبے کے ٹنڈو اللہ یارزلے میں محولیاتی آلودگی خصوصاً سموک میں مسلسل اضافی کی وجہ سے روز مرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے حالات کی سنگینی کا اندازہ اس سچائی سے لگائے جا سکتا ہے کہ گدشتہ کئی روز سے چل رہی تیز سرد ہواوں نے لوگوں سمیت بچوں کو بھی اپنے زد میں لے لیا ہے قابل اور بات یہ ہے کہ سرد ہواوں کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مختلع لوگوں کو اسپتالوں کا روح کرنا پڑ رہا ہے تیز رفتار خبروں کے بعد روح کرتے ہیں پاکستان کے اقتصادی رازدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں دیوالی پن کے دہانی پر کھڑے پاکستان میں بیروزکاری مہنگائی اور گربت کی شرح میں مسلسل ہوش ربا اضافے کو لے کر مچے کو حرام کا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سردی سے بچاف کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سستے کپڑوں کے لنڈا بازار لگائے جاتے ہیں لیکن مہنگائی نے انہیں بھی اپنی گرفت میں لے لیا ہے یہی وجہ ہے کہ مہنگائی سے متاثرہ غریب خاندان کڑاکے کی تھنڈ سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں تک کو خریدنے سے محروم رہے دیوالی اپن کے دہانے پر کھڑے پاکستان میں بیروزگاری مہنگائی اور غربت کی شرح میں مسلسل ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے نتیجتن پاکستان میں حالات اس قدر بتر ہو چکے ہیں کہ یومیا دہاڑی پر کام کرنے والے مزدور ہی نہیں بلکہ کاروباری تپکے کو بھی روزی روٹی کے لالے پڑ چکے ہیں اس سنگین صورتحال میں پاکستان میں اشیاء خردروش کی آسمان چھوٹی قیمتوں کو لے کر ہر طرف ہہکار بچ رہا ہے سنتکار تاجر برادری اور معاشی ماہرین پاکستان میں بڑھتی معاشی بدحالی بیروزگاری اور غربت کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان جاری آپسی کھینچتان کو مرد الزام ٹھیرا رہے ہیں آج لوگوں کا جو حال ہے مہنگائیز پہ آج جو انسٹیبلٹی پہ بیروزگاری پہ جو حال ہے آپ امیجن کریں گے ایک عام آدمی اور اس کے اوپر سے وہ یہ خبر دیکھتا ہے بار بار کہ اب یہ لڑائی ہو رہی ہے اب وہ لڑائی ہو رہی ہے اب اس نے یہ کہہ دی اب اس نے خدا کی قسم کوئی اچھا نہیں کہہ رہا کسی کے دل میں کوئی سکون کسی کے نہ تو ان کے ماننے والوں کے نہ ان کے مخالفین کے یار لوگوں کو سکون دے خدا کے واسے صبح لوگ ٹی وی اٹھیں تو دیکھیں یار ہمارے ملک کے لیڈران بیٹھ کر ہمارے لیے کچھ سوچ رہیں انہوں نے اپنی انہ کو اپنی 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 لڑائی کو ختم کر دی ہے یہ خبر چلے تو کیا میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا لوگ درد بھول جائیں گے خدا کے قسم اپنی مہنگائی بھول جائیں گے تھوڑی جر کیلے پاکستان میں آفے نے غریب عوام کا جینہ محال کر دیا ہے عالم یہی کہ کمر توڑ مہگائی نے ٹرانسپورٹرز ہاؤسنگ فوڈز ریسٹورنٹ اور ہوتل ہاؤس ہولڈ ایکوپمنٹس کپڑے اور جوتے جیسی تمام بنیادی ضروریات کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی ہیں یہی نہیں موسم سرما میں کپکپاتی ٹھنڈ میں لنڈا بازاروں میں پرانے گرم کپڑوں کی قیمتیں بھی اس قدر اڑان بھر چکی ہیں کہ غریب تو کیا متوسط تپے کے لوگ تک انہیں غریب پانے کی حمد نہیں کر پا رہے ہیں پرانے گرم کپڑوں کے لیے محمول لنڈا بازار کے کاروباریوں کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرطیں پوری کرنے کے لیے پاکستانی حکومت نے گھریلو سنتکاری اور ایمپورٹس ایکسپورٹس پر ایکسائز ڈیوٹی سمیت مختلف ٹیکسس نافذ کر کے مشکلیں بڑھا دی ہیں کہ یہ بندل پہلے جو ہم بیچتا تھا سات آزار پی کا اسی ریٹ کے ابھی بھی نہیں بکتا ہے اور ابھی جو ہم پورٹس ہی نکالے گا یہ بندل ہم کو چود آزار پی کے پڑ رہے ہیں تو حکومت سے کیا مطالب ہے حکومت نے تو ایک دم ایسا بم پیک دیا کہ ایک تو ڈالر اوپر کیا اوپر سے ہمارے اوپر اتنا ڈیوٹی لگایا کہ لینڈے کے کانٹینر کے اوپر جو ڈیوٹی تھا وہ چھے سے پانچ لاکھ روپی تھا اب اس نے جو ڈیوٹی لگایا تقریباً سولہ سترہ لاکھ روپی کا ڈیوٹی لگایا پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور تک میں بڑھتی بے روزگاری اور کمرت اور مہگائی کی مشکل دور میں سردی سے بچنے کیلئے لنڈا بازاروں کا لوگ رخ تو کرتے رہے کیونکہ لنڈا بازار میں کم داموں پر سیکنڈ ہینڈ برانڈڈ گرم کپڑے بہسانی مل جاتے ہیں لیکن پاکستان کی حکومتوں نے اپنے سٹیٹ بینک اور ایف بی آر جیسے انکم ٹیکس مہک میں آئی ایم ایف کے حوالے کر کے خریداروں اور کاروباریوں کی مصیبتیں بہا دی ہیں پاکستان میں لنڈا بازار چاروں سوبوں کے عموماً بڑے شہروں میں پورے سال ہی لگے رہتے ہیں جہاں عام لوگوں کو پہلے اپنی جیب اور ضرورت کے مطابق ہر طرح کے برانڈڈ پرانے کپڑے مل جاتے تھے لیکن دیوالی پن سے دو چار پاکستان میں مسلسل بڑتی معاشی بدحالی اور مہنگائی کے سبب لنڈا بازاروں کا کاروبار بری طرح متاثر ہو چکا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے قابو بے روزگاری اور کمر توڑ مہنگائی سے اجیرن غریب عوام کی زندگی ہر گزرتے وقت کے ساتھ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جس پاکستان میں غریب لوگوں کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوں وہ لنڈا بازاروں سے مہنگے داموں پر گرم کپڑے کیسے خرید سکتے ہیں ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرکھیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر موسیقی اس کے ساتھ ہی پاکستان ریپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اقتتام پسیر ہوتا ہے اگلی ہفتے پاکستان ریپورٹر کے نئے شمارے میں نئے خبروں کے ساتھ اسی روز ایسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کیلئے نمسکار خدا حافظ